اسلام اکم میں آپ سب سے ایک درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے بالکل بھی کوئی اتراز نہیں ہے نہ مجھے برا لگے گا کہ جن کو بھی کوئی اترازات ہے میرے پر ٹھیک ہے یا کوئی کہانیاں ہیں ان کے پاس یا ان کے پاس انہیں غصہ ہے ہماری کسی بات پر یا کوئی وہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں بات کو کلیر کرنا چاہتے ہیں تو میرے گھر آئیں موسٹ ویلکم میں سب کو ویلکم کروں گی اور بے شک جو بھی گفتگو ہو جو بھی وہ سوال کریں جو بھی میں جواب دوں سب ریکارڈنگ کریں میری اجازت ہے اور پھر اس ریکارڈنگ کو جہاں برزی شیئر کریں ٹھیک ہے اور مجھے سمجھانا چاہتے ہیں تو ضرور سمجھائیں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ آپ سمجھا لیں ٹھیک ہے اگر میں غلط ہوں تو میں اپنی غلطی تسلیم کر لوں اور اگر نہ بھی کروں تو آپ کا فرض تو بنتا ہے نا کہ آپ کسی احمدی عورت کے لیے اتنی افرٹ ڈالیں کہ اس کو اس سے بات کریں ڈائریکٹ بات کریں ادھر ادھر سوشل میڈیا میں باتیں کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا جواب دیے جا سکتے ہیں بری طرح اور دوسری بات آخری بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر یہ آڈیو میں نے اور نظرہ نے بلکل اپلوڈ نہیں کی یہ جب بنی کیوں اور کس طرح بنی یہ آکے میرے سے پوچھیں ٹھیک ہے اور پھر اس کے دوسرے یا تیسرے دن صرف دوسرے تیسرے دن امیر صاحب کا بڑا واضح میسیج آیا تھا بلکل صاف میسیج احمدیوں کے لیے غرمدیوں کے لیے نہیں غرمدیوں پر اس وقت بحث نہیں کی جا سکتی وہ جو مرضی کریں ان کی مرضی ہے ٹھیک ہے نہ آپ ان کو بابان کر سکتے ہیں نہ روک سکتے ہیں کسی چیز سے احمدیوں کے لیے بڑا واضح امیر صاحب یوکی کا میسیج تھا کہ اس معاملے کو کہیں بھی ڈسکس نہ کیا جائے تو میں انہوں نے زیادہ سوچل میڈیا پر نہیں آئے تھے نزا تو بہت دیر بعد آئی ہے خود احمدیوں نے اس کو فوری طور پر ڈسکس دیا اور امیر صاحب کے میسیج کے روکنے کے بعد جود نہیں رکے ٹھیک ہے بلکل بھی نہیں رکے انہوں نے ذرا سی فرواد بھی نہیں کی اس کے بعد امیر صاحب کی طرف سے بھی کوئی رسپانس نہیں آئی کہ آپ لوگ فرواد کیوں نہیں کر رہا ہے آپ کو جب واضح طور پر منع کی ہے تو آپ منع کیوں نہیں ہو رہے پھر جب میں آئی ہوں چند دن پہلے آئی ہوں پھر اس کے بعد میری آئی ڈی میں نے شپائی بھی نہیں تھی اور لیکن آہ اس سے کوئی بھی فائضہ ہو سکتی ہے لیکن کچھ دن میں اندازہ ہو گیا کہ میں یہی فائضہ ہوں یعنی نزا کی ماں ہوں ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں نے کیا بات کی تھی اس فورم پہ ٹویٹر پر کہ نیدہ کے بارے میں یا خلوفہ کے بارے میں جماعت کو کوئی کیٹرسائز کیا تھا کیا بات کی تھی آپ لوگوں نے چھے سا پانچ چھے دن کے بعد خود مجھے جب وہ کر لیا پہچان لیا آشاناک کر لیا تو خود یہ بات شروع کی پھر جواب تو دینا پڑتا انسان کو کیونکہ اگر آپ ایک کھلے فورم پر بات کرنے اور جس پہ الزام پر آشیاں لگ رہی ہیں اعتراض ہو رہا ہے اور اس کو کہیں کہ وہ پراویٹ لی آپ کو بات کرے تو یہ جائز بات نہیں ہے وہ بھی کھلے فورم پر پھر آکر بات کرے گا آپ مجبور کرتے ہیں دوسرے کو ٹھیک ہے اور یہ آخری بات یہ ہے کہ ہم لوگ پہلے کون سے سکون میں تھے ہمارے خلاف ہی کروائی ہوئی ہے لوگوں کی طرف سے بھی اور مجھے تو جماعت کی طرف سے بھی پتا ہے کہ ہمارا بائپ کھوٹ کیا گیا ہے ہم تو پہلے ہی سزا بھو گز رہا تھے پوری زندگی سزا تھی کیا کہ اور ایسی بترین سزا کہ آپ جا کے یہودیوں میں جائزے لیں درہریوں میں لیں وہاں پہ ایسی ایسے کیس نکال کے مجھے دکھائیں یا کسی غیر امریکہ بھی کیس مولوی کا جن کو ہم گالیاں دیتے ہیں یا برا بھلا کہتے ہیں گالیاں آبی صحیح کیونکہ وہ بھی بد زبانی کرتے ہیں لیکن ایسے کسی مولوی کا مجھے کیس نکال کے دکھائیں بہترین مولوی کا جس نے اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ کیا ہو تو آپ ذرا سا تقویر سے کام لیں ہمت سے کام لیں کلیفہ وقت کے لیے آپ بیچین ہیں آپ میرے سے کسی نہ جماعت نے نہ کسی بھی ایم دی نے سلسلے میں رابطہ کیا سبائی اس کے کہ چند میرے جاننے والے ہیں اور وہ بڑی ہمت اور حوصلے کے ساتھ ابھی بھی میرے سے بات کر لیتے ہیں مجھے تسلی دے دیتے ہیں دعائیں دے دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اعتراض کرنے والوں نے تو کوئی کپٹن کی ہے اسے اللہ علیکم برد بارکات ہو جی آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے میں ٹھیک ہوں اللہ کیا ہم نے آپ کے میں بھی ٹھیک ہوں شکر اللہ کا بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع خیر دے آپ نے کیا بات کرنی تھی کرنے جی میں نے اصل میں آپ کی ایک آڈیو تو آپ کو جی لکھ چکے ہیں تفصیلی میسیج جی بلکل میں آپ نے کہا میں نے بات چکی تھی وہ اب تک پونچی ہے تو آپ نے سوچا کہ کچھ سوال کرنے کی میں خود اجازت دے رہی ہوں تو آپ پھر سے کچھ پوچھ لیں ٹھیک ہے میرا پہلا سوال تو یہ تھا کہ جو نیدہ النصر صاحبہ نے جو اس آڈیو میں بیان کیا ہے اپنے والد محترم کے حوالے سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا والد محترم کس طرح آپ کو ساتھ بھی کوئی شیطان کو کہہ سکتے ہیں نہیں وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں کہ مردہ ہاں جی انہوں نے جاتی کیا ہے ہاں ٹھیک ہے کیا یہ بات ایزے مدر آپ اس کی گواہی دیتی ہیں کہ انہوں نے بات سہی اور سچ کی تھی میرا پھر دوسرا سوال یہ ہے بارال یہ تو بڑے دکھی بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی دکھی بات ہے اور ہم اس دکھ میں آپ کے ساتھ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایسی بات ہے جو دنیا میں دنیا میں دہریہ بھی نہیں کرتے سمجھ آئیے دہریہ میں جا کے آپ یہ انویسٹیگیٹ کریں دہریوں میں جو خدا کا نام بھی نہیں پہچانتے تو کہتے ہیں دنیا میں کوئی خدا نہیں گیا ٹھیک ہے وہ بھی اپنی بیٹی اور چار پانچ سال کی عمر سے اس کے لیے ارکتنی چرو کرتے یہ تو کسی کی لڑکی سے بھی اتنی چھوٹی عمر میں کرنا کا مطلب ہے کہ وہ جانور ہے بلکہ بی بی فائزہ جانور بھی اپنے بچوں کے ساتھ یہ ظلم نہیں کرتے میں کہتا ہوں میں آپ کو بتاؤں اس کے لیے سب سے اچھی ٹام اچھی بہترین ٹام جو ہمارے دماغ میں نہیں آسکتے تھی وہ قرآن کریم نے ہمیں بتاتی گیا کہ میں نے انچان کو اشرف المقلوقات بنایا ہے لیکن جب وہ گلنے پہ آتا ہے تو اصل السافلین بن جاتا ہے یعنی میری تمام مقلوق سے بہتر ان لوگوں کو ایسے آدمی کو تو جانور کہنا جانور کی بیٹس کیا ہے جے ٹھیک ہے دوسرا میرا سوال یہ تھا بلکہ میں نے اپنی آنکھوں سے بھی یہ دیکھا ہے میں مغرب کی نماز اثر کی نماز فضل مسجد میں ادا کرتا تھا مسجد فضل لندن میں اور خلیفہ رابے خلیفہ رابے رحمت اللہ جو تھے وہ آتے تھے نماز کے لیے اور اکثر میں نے نیدہ کو اور عثمان کو ساتھ نماز پڑھنے کے لیے میں نے بچوں میں دیکھا ہے انہیں میں بہت ہی ایکٹیف لی ان کے ساتھ تھا بلکہ عثمان آپ کی کیا عمر ہے اس وقت میں تقریباً فورٹی نائن سال میری عمر ہے اور میرا سوال میرا یہ تھا تو آپ زیادہ بڑے تو نہیں ہیں بچوں سے میرے نہیں میرا عثمان فورٹی کیا ہے نا ہاں جی تو آپ نو سال بڑے ہوں گے بلکل عثمان بلکل جو جب آتے تھے نماز کے خلیفہ رابے کے ساتھ تو نیدہ کو میں افسر دیکھتا تھا ان کے ساتھ آ جب آتی تھی میں مرزا لکمان کو بھی اس وقت دیکھتا تھا ان کے ساتھ تو بات یہ ہے کہ آپ خلیفہ رابے صاحب کے ساتھ لمبا عرصہ رہتی رہی ہیں اور مرزا لکمان بھی وہاں پہ تھے تو میرا سوال آپ سے صرف یہ ہے کہ کیا اس بات کا جو نیدہ النصر صاحبہ کے ساتھ اس کے باپ میں زیادتی کی ہے حضرت مرزا طاہر احمد صاحب کو اس بات کا علم تھا یہ جو زیادتی ان کے ساتھ ہو رہی تھی نیدہ کے ساتھ توبہ کرے ہیں اگر اببہ کو ایک ٹراب کا شک ہو جاتا نا تو اببہ اس آدمی کے ساتھ جو کرتے ہیں وہ پھر دنیا دنیا نے دیکھنا تھا اببہ کے اندر تو اتنی زیادہ غیرت تھی جماعت کی لڑکیوں کے لیے اپنی نواسی کے لیے وہ بدائے اس طرح کی سوال اپنوں کے ذہن میں پیدا کیوں ہو رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہے گی نہیں بات یہ ہے کہ مرزا لکمان نہیں خلیفہ رہبے کو نیدہ کے بارے میں ایک ایک ہوتا ہے نا شو شکہ بھی شک نہیں تھا شو شکہ بھی یہ کون انسان سوچ سکتا ہے کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کے ساتھ یہ حرکتیں کر رہا ہے مجھے یہ بتائیں اببہ ویسے بھی گھر میں نہیں ہوتے تھے سارا دن دفتر میں ہوتے تھے جماعتی مصروفیات میں ہوتے تھے ٹھیک ہے ان کو گھر کے اندر کوئی نظر کوئی چیز کی تو ایسی نظر نہیں نہ سکتی تھی جب اببہ گھر آتے سے سب کو بتاتا وہ گھر آ گئے یا نکانے پہ ہی تو آتے تھے صرف تو سارے الٹ ہوتے تھے ان کے لیے تو خلیفہ ربے کوئی علام ہونا تھا کہ یہ ہو رہا ہے سب کو تو آپ یہ بات کہہ رہی ہیں کہ مرزا لکمان صاحب کا کوئی ایسا کیریکٹر نہیں تھا کہ جو خلیفہ ربے کو ان کے کریکٹر کے اوپر کوئی شک ہو جو کہ پہلے ایسے انسیڈنٹ ہوئے ہیں جس جو جماعت مجھے دوبارہ بات کریں آپ نے نیدہ کی معاملے میں پوچھا ہے کہ خلیفہ ربے کو اس کے شک تھا میں نے اس کو کہا کہ ایک ذرہ بھی شک نہیں تھا اگر ایک ذرہ بھی اببہ کو صرف شک بھی ہوتا نا تو اببہ نے اس آدمی کو ختم کر دینا تھا مطلب ہماری شادی ایک سکھن کے اندر ختم کرنی تھی سمجھ آئی ہے اور میں نے بھی کرنی تھی ظاہرہ ختم بلکل اور بچوں کو ملنے سے لوکنے کے لیے سمپل سی بات تھی اب میں سوٹی ہوں تو مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہیں سکت نہیں جمعہ انسان کا پورا چل رہا ہوتا نا اسے ایک سنے جانور آدمی کساف رہتے ہوئے میں خود بھی ٹرچر ہو رہی تھی ٹھیک ہے میں کوئی خوشباش لڑکی نہیں تھی اس کا سکت اور جب اببہ ایک سمپل سریکہ تھا انگلین میں ہم رہتے تھے انگلیک نشٹرل تھے ہم سارے کہ ارسے آدمی یہ بچوں کو مارا بھی کرتا تھا صرف میں نے اس کو پولیس میں دیکھے یہ کہنے تھا کہ مجھے اور میرے بچوں کو ابیوز کرتا فیزیکلی یعنی مارک اٹھائی اور وہ اس آدمی کا سڑک پہ آنا بھی بند کر دیتے ہیں اس کے بعد اچھے آسان حل تھے اس سکت ٹھیک ہے لیکن میں ایک تو سوال اور تھے پوچھنا جا رہا تھا اس پر جو آپ اگلی بات کر رہے ہیں وہ مجھے سمجھ نہیں آئی جس کا پہلی کا میں نے جواب دیتی آپ ٹھیک ہے اگلی بات میں چھوڑتا ہوں میں ایک اور اچھا ایک بات میں آپ پیار کرنا چاہتی ہوں دیکھیں میرے لیے یہ انتہا کی جذباتی سے خریف والی باتیں ہیں ٹھیک ہے اور میں اس میں بولتے ہوئے بھی جذباتی ہو جاتی ہوں ٹھیک ہے میں نورمالی اس طرح نہیں بات کرتی جس میں ابھی کر رہے ہوں ٹھیک ہے تو کیونکہ آپ سوچیں کہ ماں جو ہے اس کے لیے کس قدر یہ خوف ساک پاتے ہیں کہ وہ ان کو رپیٹ کرے ٹھیک ہے اس لیے اگر میرا لہجا اس وقت سکت ہو جاتا ہے تو آپ اس کو مائنڈ نہ کریں نہیں نہیں بالکل نہیں مائنڈ کریں گے ہم آپ کے درد کو سمجھتے ہیں اگلی بات کریں جی اگلی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی آڈیو میں یہ بات بھی کہی تھی کہ لوگ میرے سے پوچھے ہیں کہ یہ جو آڈیو جو آئی ہے منظر عام پر یہ کون لے کے آیا ہے اور کیا بیسیکلی اس کے پیچھے کیا بات تھی اگر یہ ندہ صاحبہ نے یا آپ نے اس آڈیوز کو منظر عام پر لے کے کر نہیں آئی ہم تو برحل یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ طالع کی تقدیر تھی کہ یہ آڈیو باہر آئی ہے دیکھیں میرے پہلے آزلا کی تقدیر تو بات بھی کریں گے نا ہم ڈسکس ہاں بات یہ ہے کہ یہ آڈیو کی انہالات میں ریکارڈ ہوئی وہ بھی مجھے آپ کو بتانے پڑھیں گے ٹھیک ہے اور کس سے لیک ہوئی یہ بھی آپ کو بتانا پڑے گا یہ آڈیو انہالات میں ریکارڈ تو ریکارڈ آخر ریکارڈ ہونے کی نوبتی کیوں آئی نوبت اس لیے آئی کہ لوگوان کا جب بتایا تھا نا شیطان کا میں اس کو طرف اب شیطان کہتے ہیں جی دیکھیں شیطان کا جب خلیفہ خامس کو بتایا تو خلیفہ خامس اس جو سکت پورا ساتھ دے رہے تھے نیدہ کا پھر اس کے بعد نیدہ کے جو اور جو تھے خبیث لوگ جو اس کے ساتھ زیادتی کر چکے تھے نیدہ نے مجھے بتایا تو میں نے اس میں سے کہا کہ مموشا کا نام نہ ہسٹا کو بھی بتانا کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ وہ کتنا زیادہ فیوریٹ ہے یا ہسٹا اب اس سے ڈپتے ہیں دو باتیں تھی تو میں نے کہا کہ جب ہم لندن جائیں گے تو تب موشا کا سب کو بتانا ان کی میز پر اول تو میں پہلے دن ہی جس دن مردہ بولی ہے میں انگلینڈ آنا چاہتی تھی تھی نہ دفتروں میں یہ باتیں جائیں نہ نیدہ کے خواست چاہیں نہ فون ہوں ہم حضور کے آمنے سامنے بیٹھ کے بات کریں حضور نے ہمیں منع کر دیا کہ لندن نہیں آنا اگر ہم لندن آجتے تو اس آرڈیو کی نو بس ہی نہ آتی نا ٹھیک ہے ہم نے سامنے بات کرنا تھا حضور جس طرح بھی ساتھ کرتے آرڈیو فون کالز ہونی نہیں تھی ٹھیک ہے وہاں حضور نے روک دیا پھر میں نے نیدہ کو منع کیا کہ مموشا کی بات تم نے حضور کو انگلینڈ جا کے بتانی ہے اس سے پہلے نہیں بتانی کیونکہ یہ بہت زیادہ خطرناک آدمی ہے اس کے بعد ہم روہ میں نہیں رہ سکتے ہیں تو حضور نے بہت انسیس کیا اس کو تو اس نے ایک دن مموشا کا نام بتا دیا مموشا بھی تھا ان لوگوں میں وہاں سے حضور نے اتنا کوئی کیوٹن کیا اتنا کوئی کیوٹن کیا کہ میں بھی گھبرا گئی کہ یہ کیا ہوا ہے ان کو اور نیدہ بھی کہتی کہ ہم بھی حضور تک بدل جائیں بلکل محمود کے نام پہ لیکن میرا سوال میں سوری بات آپ کی کاٹتا ہوں یہاں پہ ایک چھوٹا سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ محمود شاہ صاحب کا نام جو اپنا نیدہ نے لیا کہ انہوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے آپ کو اس بات کا پتہ پہلی بار کب پتہ جلا تھا مجھے پتہ جلا تھا اس نے مجھے ماں کو بتانا تھا بھی سارے ایک کر کے وہ باتیں مجھے بتا رہی تھی روز تو یہ کتنی پرانی بات ہے جب آپ کو اس چیز کا علم ہوا کہ نیدہ کے ساتھ اس طرح زیادتی پاکستان میں ہو رہی ہے یا ہوئی ہے مجھے کیا پتہ تھا کہ ہوئی ہے نہ ہو رہی ہے ہو رہی مجھے پتہ ہوتا تھا محمود شاہ کو میں نیدہ کو چھتر مار کے اپنے گھر میں محمود شاہ سے بننا کرتی ملنا مجھے نہیں پتہ تھا بات سنیں دوسری بات یہ ہے کہ مجھے نیدہ نے بتایا ہے میلی شاکنگ تھا کہ محمود یہ عرکت کر رہا تھا اس کے ساتھ ٹھیک ہے میلی بہت زیادہ شاکنگ تھا لیکن مجھے یہ بھی بتا تھا کہ وہ حضور کو بتائے گی تو ہمارا ربا میں زندہ رہ کے سروایف کرنا بھی مشکل ہو جائے گا ٹھیک ہے تو میں نے اس کو منع کیا میں نے یہ کہا تھا کہ نیدہ تم سب کو ضرور بتانا مگر جب تک ہم لنڈن نہیں جاتے تو مت بتاؤ ان کو لنڈن جا کے بتانا ان کو میں تمہیں لنڈن لے کے جانا ہی جانا اچھا بتا دیا تو حضور روز کر گئے پھر ہم سب اپنے ساری پرانی باتوں سے روز کر گئے جب نیدہ کہتی تھی آپ نے تو یہ کہا تھا تو کہتے ہیں میں نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا پھر یہ کہا تھا نہیں میں نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا میرے ذہن میں ایک سوال یہاں پیدا ہوا ہے کہ اگر خلیفہ وقت سے آپ کو انصاف نہیں ملا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہی خلفہ راشدین ہے جو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفہ راشدین تھے ان کو تو نہیں میں سمجھ رہی ہے تو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ اسلام کے نام پر جو خلیفہ کا لفظ یوز کیا آتا ہے یہ بالکل غلط یوز کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ تو آپ نے گھر میں انصاف نہیں ہے یہ آپ لوگوں کے اپنی فیصلے اس پر میں آپ کو گایڈنگ کروں گی لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میں آپ سے پوچھتا میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ سب جو کر گئے ہیں ٹھیک ہے اس کے اس میں تو ایک وہ ہوتا ہے نا جو عام دنیابی لیڈر اچھا لیڈر ہوتا ہے اپنی قوم کا حمدر وہ بھی نہیں کرتا کھل فائے راشدین میں مجھے اب کوئی بھی نہیں رہی ٹھیک ہے میرا باپ ایک انتہا کا سچا بھی تھا انتہا کا انتہا کا اور اگر میرا باپ سچا نہیں تھا نا ترس کریں ٹھیک ہے تو وہ دنیا کا ایک شکل سچا ہو میں اس پر بلیب نہیں کرتی ٹھیک ہے میں دنیا کی ہر شکل پر جھوٹا ہی سمجھوں گی میرے باپ پر میں اپنے باپ کی گواہ ہوں ٹھیک ہے میں اپنے باپ کے مطلب کی گواہی جاتی ہوں خدا کو حاضر ناظر جانتے کہ اتنا سچا اور اتنا خدا سے محبت کرنے والا اتنا اپنے ماننے والوں کے لیے قربانی دینے والا انچان میں نے نہ کبھی پڑھا ہے کہیں پہ اور نہ میں نے کبھی دیکھا ہے ٹھیک ہے تو تو اگر میرے والد تک تو سب ٹھیک تھا نا ماملہ خلفائی راشتین میرے اببہ کے برابر تو ہوں گے میرے اببہ سے آگے نہیں تھے ٹھیک ہے تو میں نے ان کا کردار ذاتی طرح پر دیکھا ہے اب بات یہ ہے کہ خلفائی راشتین کی لائن کو کبروں میں سے نکالنے کے بجائے نا موجودہ سیچویشن کو دیکھنا بڑے گا ٹھیک ہے ہمارے چار خلفاؤں کو لیکھے کہ خلیفہ نوروزن کیسے تھے حضر خلیفہ نوروزن کیسے تھے حضر خلیفہ سانی کیسے تھے حضر خلیفہ سالس کیسے تھے خلیفہ رابی کیسے تھے یہ لائن چلی گئی ہوئی ہے یہ لائن کو جس کو اختلاف ہے وہ صورتہ فرق ہے مجھے اس لائن سے بلکل کوئی اختراف نہیں ہے کیونکہ میں نے اپنے باپ کو چلتے پھتے وہ نمونہ دیکھا ہے جو میں نے تاریخ میں لوگ بڑی بڑی ہستیاں پڑھی ہیں میں نے بہت ہسٹری پڑھی ہے میں نے جس طرح خلفہ راشتین کی بھی ہسٹری پڑھی ہے ساری میں نے صحابہ کی ہسٹری پڑھی ہیں یعنی ان کے اقلاق و قددار پہ جو بھی لکھا گیا آنسرم کا تو آپ کو بتائی ہے عدیس پڑھی ہوں یا ٹھیک ہے آنسرم کا تو مقام ایسا تھا جسے کسی انسان کو کمپیر نہیں کیا جا سکتا ہو سوال ہی بیدا نہیں ہوتا لیکن جب میں نارفہ راشتین کے ساتھ اپنے بات کو کمپیر کر کیا جا سکتا ہے کرنا چاہیے اگر تو میں ان سے ایک پوائنٹ بھی ان کو کم نہیں دیتی اور آنسرم کی عدیس کے مطابق بابی تب سے زیادہ سچی گواہی آپ کے گھر والے آپ کے مطلق دے سکتے ہیں جو نیدان نے دے دی اپنے گھر کے مطلق کی کیا کیونکہ میں جس طرح باپ کو دیکھ رہی تھی آپ لوگ نہیں دیکھ رہے تھے باقی جو ان کا معاملہ جو یہ کر گئے ہیں یہ مجھے تو ان کے وائس ہس لے نہیں تھے خلفائر راشتین کو تو چھوڑ دیں ہر بات مذہب کی بنیادوں پر چھگڑے ہو رہے ہیں بات یہ ہے کہ ویسڈم سے بھی انہوں نے نیدہ کو ہنڈل نہیں کیا ویسڈم سے خلفائر والے قدار کو چھوڑ دیں فیلال ان کو دس سال سے اوپر کا جو آگل ہوتا نا وہ نیدہ کو اور ہم سے ہنڈل کر سکتا تھا اس وقت جو انہوں نے نہیں کیا ٹھیک ہے تو آپ ان کو جو سمجھتے ہیں وہ سمجھیں جو میں سمجھ رہی ہوں میں سمجھوں گی ٹھیک ہے ایک اور سوال اسی زمن میں آپ سے یہ ہے کہ آپ نے اپنی آڈیو میں ذکر کیا تھا کہ آپ کے ساتھ بائیکارٹ کیا جا رہا ہے جماعت کی طرف سے تو ہم نے بھی اکثر دیکھا کہ جب ہم سچ بولتے ہیں نظام کے ساتھ تو وہ نظام ہمیں ہمارے ساتھ بائیکارٹ کرتا ہے غیر اخلاقی اور غیر اسلامی طور پر وہ اپنا ایکشن لیرہ شروع ہو کر دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں یہ نظام اس نظام کی بنیاد کیا ہے پہلی یہ دیکھنا پڑے گا بنیاد ہے کہ خدا کی طرف سے لایا ہوا ایک پیغام نیا جو حضر مسیح مد لے کے آئے تو بات مذہبی بنیاد ہے نا اس جماعت کی روحانیت مذہب میں کہیں بھی ڈنڈے کے زور پر کوئی مذہب چلانے کا قرآن پورا پڑھ لیں حدیثیں پڑھ لیں کہیں بھی مذہب کو ڈنڈے کے زور پر چلانے کے لیے نہیں منتقب کیا گیا اگر جماعت نے ڈنڈے اٹھا لیا ہے تو مذہب اس طرح نہیں چلا کرتے مذہب کا کام صرف اتنا ہوتا ہے جو قرآن نے آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیت کرمائی گئے قرآن نے خدا نے کہ تیرا کام صرف نصیت کرنا ہے تو نصیت کرتا چلا جائے کرتا چلا جائے باقی دوسری بات تجھے دراغہ نہیں بڑھا کے بھیجا گیا یعنی مار مار کے تو نہیں اسلام لوگوں سے منوانا ٹھیک ہے تو جب آنسل بھی دراغہ نہیں ہے تو بیٹھ جماعت کس کچھ ہی میں دراغہ بن گئی ہے سب کا ٹھیک ہے جو بھی آپ لوگوں کے شکویں ہیں اپنے موں سامنے لکے کریں نا جسا میں نے اندہان ہے اپنے موں سامنے لکے اپنی چوتی کھا کے ہم نے وہ باقی ہے پوری دنیا میں مجھے بتائیں آرڈیو ہم نے سے لکھ نہیں کی تھی ہمارا ندہ کی آپ نے وہ بات نہیں پوری میرے سے سننی بھی اتنے بھول پڑے تھے کہ یہ آرڈیو اتنی ریکارڈ ہوئی کہ پھر ندہ کی دوست نے مشرا دیا کہ ندہ تم ایک سب کی ریکارڈ کر لو ندہ نے مجھے بلکل نہیں بتایا ورنہ میں اس کو کبھی بھی اس پاک کی اجازت نہ دیتی ان کے میرا موقف یہ تھا کہ حضور جو مرضی کریں ٹھیک ہے ہمارا ہم ان کو زبردستی تو نہیں کچھ کروا سکتے ہم اپنے سار پر کر لیں کہ ٹانونی چارج ہوئی ٹھیک ہے لیکن اس پلڈ کی بچی نے اس کو مشرا دیا کہ تم ریکارڈنگ کر لو اور اس کو دو تین جگہ سیف کروا لو جب یہ ریکارڈنگ یہ ریکارڈنگ حضور کے ساتھ ندہ کی آخری فون کال تھی ٹھیک ہے کیونکہ اس سے پہلے اس کے بہت سارے فون ہو چکے تھے اس سے اور کئی دفعہ دورانیاں اس سے بھی لبا ہوتا تھا 45 منٹ سے زیادہ ہوتا تھا کئی کال تھی جو اس نے ریکارڈ کی آخری یہ ہوئی ہے جولائی کے شروع میں ریکارڈ اور اس کے بعد اس نے مجھے تین چار دن گزرنے کے بعد بتایا کہ امی میں نے ایک ریکارڈ کر لیا فون حضور کا اس نے مجھے بہت برا لگا میں نے کہا کہ تمہارا کام نہیں تھا ریکارڈ کرنا ٹھیک ہے کیونکہ اب اللہ پہ چھوڑتے ہیں ان کو انہوں وہ بھی خود آکے نہیں جاتے ہیں کیا تھی نہیں ہمیں میرے دوست نے کہا کہ ریکارڈ کر لو کیونکہ پھر یہ مو کر رہے ہیں مجھے یہ اچھے نہیں لگ رہے ان کے مدلے کے الفاظ بولنا لیکن مو کر رہے تھے تو پھر اس نے کہا کہ دو تین جگہ سیف کر لو کہ اس دو میں چار پکڑا میں نے کہا آپ سیف ہو گئی ہے تو بتا نہیں کہا جاتی ہے مجھے کیا پتا پھر اللہ میاں نے جان سے بھی وارڈیو ریکارڈ کروائی دس دسمبر فرائیڈے دی ٹیٹ کو وہ ہمیں نہیں پتا کہ کس طرح پانچی وہاں اور کس نے کی ٹھیک ہے تو ہم نے تو یہ چیز نہیں کی خود ٹھیک ہے ریکارڈنگ نزا نے کر لی تھی ہے دو تین جگہ جان سیف کر لو تو آپ کو ہنڈر پرسنٹ کسی کا بھی پتا نہیں ہوتا دوسرے فون بھی ہے خود رکھتے ہیں آپ کو بتا ہوگا کہ آج کل فون بھی ہے خودتے ہیں کہیں سے بھی کوئی ریکارڈنگ نکالی جا سکتی ہے جو بھی ہے مجھے اس میں جسوینی کی کس نے لیک کی تھی لیکن وہ لیک ہو گئی ٹھیک ہے وہ لیک ہو گئی دس دسمبر کو فرائیڈے دی ٹیٹن تھا اس دن ٹھیک ہے تو اب یہ ہے کہ جب ایمزیوں پر سختی آتی ہے اس قسم کی میں یہ بات کر رہی تھی پہلے ایمزی اپنا مو لا کے سامنے کیوں نہیں بات کرتا ہمیشہ بے نام کی خبریں چلتی ہیں ہمارے ہاں کیونکہ ہم اصل میں ہو چکے ہیں مشرق ٹھیک ہے ہم ڈرتے ہیں بندوں سے بہت زیادہ پھر بندوں سے ڈرتے رہیں پھر جو بھی ظلم ہوتا ہے اس کو بداشت کرتے رہیں اور جب ایک آگرین پھر ظلم ہوتا ہے نا تو ساتھ کے دس قریبی بھی چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں ٹھیک ہے ایک بھی اس کا ساتھ نہیں دیتا وہ اکیلا رو رو کے اپنی جگہ بیٹھ جاتا ہے پھر اگلا رونے کے لیے آتا ہے جس کی باری آتی ہے تو اس طرح سے نیل چیزیں چل سکتے ہیں آپ نے بھی قصور دیکھیں کہ کتنا بڑا قصور ہے ہم احمدی کا بھی انہوں نے اتنے شرق کیے کیوں ہیں انسانوں کے آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے آپ کو کہہ رہا تھا کہ کھلیفہ کو بھی کھلیفہ راستین ہو جائیں جلو آزا ابو بکر ہو جائیں آزا اسمان ہو جائیں آزا علی ہو جائیں ان کو تاب کھلیفہ راستین مانتے ہیں نا ٹھیک ہے وہ جائیں سب ان میں سے بھی کوئی ایک خدا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ وہ خدا کے برابر ہے سوالی پیدا نہیں ہوتا خلیفہ کو خدا بنانے کا مطلب کیا ہے بلکل وہ خلیفہ کے لیے بھی نقصان دے ہے کیونکہ اس کو پھر بچری غلطیوں کا معجن بھی نہیں دیا جا سکتا کیونکہ خدا تو نہیں غلطی کھتا کوششنی بل نہیں ہے سکے بات نہیں ہو سکتی خدا خدا کی تانا خدا سے کوششنی بل نہیں ہے خلیفہ کو بھی مشرک مشرک جو تھے مفات پرست احمدی بچاری ڈرپوک انہوں نے بگاڑ میں اس بگاڑ میں ان کا بھی ہاتھ ہے کیونکہ میرا موقف یہ ہے کہ کسی کی نتب آپ کو غلط لیڈر مل جاتا ہے وہ اپنا نام خلیفہ رکھ لے یا نبی رکھ لے جو مجزی رکھ لے غلط لیڈر کا حساب اس کے ساتھ ہی ہوگا نا آپ کو اس کی غلطیوں کی سزا نہیں مل سکتی خدا کی تقدیر کے خلاف ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی غلطیاں شامل تھیں جو اب ہم سب کو سزا مل لے گیا پہلے تو ہمیں اپنی غلطیاں تستیم کرنی پڑیں گی نا صرف خلیفہ کے کندے پہ رکھ کے بدھوکیں چلانی ہمیں بند کرنی پڑیں گے جو ہستب کر گئے ہیں وہ سب عصد غلط ہے لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو یہ سٹیٹ دی کیوں ہے کہ وہ جو مجزی کر جائے ان کو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا ہم نے دی جا پہلے پوجہ کر کر کے لیکن جماعت میں یہ جو میں ایک بات کرنا چاہوں گا یہاں پہ جو جماعت کے اندر یہ بات بار بار لوگوں میں کہا جاتا ہے کہ جی خلافت کے بغیر کچھ نہیں ہے اور خلیفہ خدا بناتا ہے تو آپ کو خدا نے ذہن نہیں دیا نہیں ہمیں ذہن دیا اسی وجہ سے ہم سچ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ اندظام کے اندر جماعت کے لوگوں کی یہ ساری دلیلیں میں سو دفعہ سچ چکی ہوں اس سے پہلے لگا کے بات کے بات مجھے کئی لوگوں نے فون کیے بے شمار لوگوں نے اب مجھے بتائیں کہ قرآن آپ کی ساری دلیل کو رکھتا ہے کہ ہمیں یہ کہا گیا ہمیں وہ کہا گیا دیکھا قرآن میں ایک دفعہ سے زائد مطبع یہ ہے کہ اپنے باپدادوں کا بہانہ نہ کرو کہ باپدادیں ہمیں یہ سکھا گئے کہ ہم کیا کرتے ٹھیک ہے کیونکہ جب تم بالک ہو جاتے ہو اس کے بعد تم نے خود دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا چیز ٹھیک ہے کیا چیز غلط ہے اب کس خلیفہ نے کہا تھا کہ ہمارا شرک شروع کر دو اور اگر شرک ہو رہا تھا تو جماعت حمدیہ کو عام مہدنوں کی بھی سوچنا چاہیے تھا کہ قرآن ہمارے گھر میں مجود ہے وہ کون سے بندے کا شرک میں ہم بیعا کا شرک بھی ممکن نہیں ہے ہم بیعا کا جساں حضر خلیفہ اول کی مجھے وہ بات بہت ہی پیاری لگی جو میری ایک قزم نے مجھے بتائی کہ حضر خلیفہ اول نے ایک جگہ فرمایا کہ جو غلما شہادت ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنا لا الہ ہی کافی تھا اس میں تو کیوں محمد الرسول اللہ اس میں شامل کیا گیا اس میں کیا حقمت ہے تو ایسے بات کی نا جدہ کے لوگ کہیں کہ کیا حقمت ہے جو آپ نے فرمایا اس میں بہت بڑی ایک حقمت ہے کہ لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے محمد پھر اس کے میسنجر ہیں یعنی محمد محمد کی بھی موجہ نہیں ہو سکتی پھر باقی بچ کم جاتا ہے موجہ کے لیے آپ نے کہا یہ کلمہ شہادت کو تقریب دینے کے لیے تھا محمد الرسول اللہ یعنی خدا کی ذات واحد ذات کو اس کی بادانیت کی تقویت کے لیے آیا ہے یا آن سلم کے لیے نہیں آیا بیٹ میں ہے ٹھیک ہے کیونکہ نام اس تو کہتے ہیں نا کلمہ شہادت خدا کی گوائی تو محمد رسول اللہ لگانے کی انہوں نے عزیز اللہ پابر نے پوچھا کیا ضرور ہے اب بتائیں ساری چت کہہ رہے ہیں ہماری تو تربیت ہی اسی ہوئی ہے ہماری تو تربیت ہی ہوئی ہے تو میں شہاد مکہ میں چودہ سال پہلے پیدا ہوئی تھی میری تربیت کیا ہوئی تھی تربیت کے بہانے اب نہیں چل سکتے آپ لوگوں کو اپنے لیے خود سوچنا پڑے گا آپ کو لیڈر کا انتظار کیوں کسی لیڈر کی ضرورت نہیں ہے خدا کی ہوتے ہوئے اپنی اپنی زندگیوں کی فیصلے کریں اور پچھائی کے رستے اپنائیں اور اپنی زندگیوں صاف ستری اور طریقوں سے بسر کریں میرا مشرہ سب کو یہ گیا